بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلامی کیونیوئرز آپ دیکھ رہے ہیں ڈائننگ اور آج ہم ریڈی میٹ ملنے والی توتیا بریڈ سے سوکنا زیادہ بہترین اور نم مسالہ توتیا بریڈ بنا رہے ہیں ریسی پی پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آل پیک کر دینے سے آپ کو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے فری میں مل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی ریسی پی کو شروع کرتے ہیں ایک کپ پانی کو اباہ لیتے ہیں آدھا کپ سوڈی میں گرم گرم پانی شامل کر دیتے ہیں ریسمنٹس کے اندر ہی سوڈی نے سب ہی پانی کو اپنے اندر ایبزارپ کر لیا ہے جذب کر لیا ہے اور سوڈی کا دانو مکھن جیسا نرم ہو گیا اب ہم نیکسٹ پروسس کی طرف بڑھتے ہیں جو بنانے کے لیے دو کپ میتا یا گندن کاٹا جو بھی آپ کو پسند ہو لے لیں نیکسٹ ہم اس میں ریسی پی کی شروع میں جو سوڈی کو پانی میں بگویا تھا نا اسی کو استعمال کر رہے یاد آیا اسی بھیگی بھی سوڈی سے ہم نے میٹھی ٹکیاں بھی بنائی تھی اگر وہ ریسی پی دیکھنا چاہے تو اوپر آئی بٹن میں آپ کو لنک ملے گا کلک کرنے سے ریسی پی دیکھ سکتے ہیں جو میز آئی کا چویلٹ کرنے کے لیے نمک آ دی چائے کی چمچ اس ریسی پی میں زیری کا فلیور بہت مزے کا لگتا ہے ایک چائے کی چمچ لیا ہے اور تھوڑا چٹ پٹا سا بنانے کے لیے ایک چائے کی چمچ چلی فلکس یاد گوٹی لال مرچ مٹھی بھر کے ہرہ دنیا سے بہت ریفریشنگ سی لکک آ جائے گی سبھی خوشک اجزار کو ایک دفعہ اچھی طرح سے مکس اپ کر لیتے ہیں اس کے بعد تو کپ نارمل ٹمپریچر کا پانی اس میں ڈالتے ہیں لیکن ابھی ہم نے وان اینڈ ہاف کپی صرف ڈالائے اچھی طرح سے اسے مکس اپ کر لیتے ہیں مکس کرتے ہوئے دیکھیں اس میں کچھ گٹلیاں سے محسوس ہو رہی ہے انہیں میش کرتے جائیں سبھی گٹلیاں کو اچھی طرح سے میش کر لیا ہے جب دیکھیں یہ ختم ہو گیا ہے اس کے بعد آدھا کپ مزید پانی ڈال دیتے ہیں بیسٹ ریسلٹ کے لیے ایک کنٹہ لازمی کور کر کے اسے فریج میں رکھ لیا ہے رات کو بارہ بڑی سے اوپر کا ٹائم ہو گیا سب سے پہلے توے کو آئل سے گریز کرتے ہوئے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ لیا ہے سب سے پہلے لیکوٹو کو اچھی طرح سے مکس اپ کر لیتے ہیں تاکہ سبھی انگیڈنس دوبارہ سے اکچان ہو جائیں لیکوٹو کو توے پہ پھلانے سے پہلے ہیٹ کو بلکل لوگ کر دیا ہے آپ گول گول گھوماتے ہوئے سے روٹی کی شیئر دیتے ہیں جس قدر ہو سکے دو کو اچھی طرح سے پھلاتے ہوئے اسے باری لیئر کی طرح بنا لیتے ہیں آئیسا ایسا اس کے اوپر کی سطح خوشک ہونے لگی ہے جب تک یہ مکمل طور پر ٹرائے نہ ہو جائے سے بلکل بھی ٹرنی کرنا ہے ورنہ روٹی اب ریٹ ٹوٹ بھی سکتی ہے چمیسے ہلکے سے اٹھاتے ہوئے آپ نیچے سے رنگت دیکھ سکتے ہیں اس کی دو میں کافی پانی ہوتا ہے سو چمیسے آئیسا ایسا پریس کرتے ہوئے اس میں جو بھی نمی ہے اسے خوش کر لیتے ہیں دونوں سائٹس پہ ہلکی ہلکی سنہری رنگت آنے تک اسے کو کر لیتے ہیں فریج میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بلکل لو ہی رکھی ہوئی ہے فریج میں زیپ لوک بیگ میں رکھتے ہوئے آپ اسے دو سے تین دن کے اندر استعمال کر سکتے ہیں جانکہ زیپ لوک بیگ میں اسے محفوظ کرنے کے بعد آپ فریزر میں رکھتے ہوئے ایک مہینہ تک یوز کر سکتے ہیں یہ اتنی ٹیسٹی ہے کہ ہلکا سا مکھن لگائیں اور چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں تو سنگل توتیا بیٹ کے اندر مکس ویش ٹیبلز کی فیلنگ کر لیں اور ہلکا سا سیک لیں اگر آپ کو آلو کا پراتھا بنانا بہت مشکل لگتا ہے تو یہ ریسپی سپیشلی آپ کے لیے ہی بنائی ہے یعنی کناروں تک دھیر ساری فیلنگ کی ہوئی ہے اس ریسپی کا مکمل لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس سے مل جائے گا ویش ٹیبلز کے ساتھ میٹ ریسپی سبی کی بہت فیوریٹ ہوتی ہے اس ریسپی میں توتیا بیٹ بلکل ڈیفرنٹ انداز میں بنائی گئی ہے ساتھ چکن تکا کی مزیدار فیلنگ کے ساتھ ساتھ ریپس کی ریسپی کا بھی اوپر آپ آئی بٹن میں لنک دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ مزید مزیدار ریسپی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو آلٹر کر دینے سے آپ کو ویڈیو کا نوٹیفکیشن اپلوڈ ہوتی ہے سب سے پہلے فری میں ملتا ہے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ انسٹرگرام اور فیسوک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں پھر ملیں گے مزیدار سی ریسپی کے ساتھ دعا ہمی آدھر کے اللہ حافظ